ہم لے کے رہے گے آزابی تو کیسے نہ دے گا آزابی تو کیسے نہ دے گا آزابی تیرا پاپ بھی دے گا آزابی کپڑے بدلنے نہیں دیے جا رہے بیس قداری کے مقدمات ہیں ان کی میسیز ان کے بچے ابھی ان کی میسیز سے بات ویور ہو رہی تھی مطلب کیا چل رہا ہے اس ملک میں عدالتیں خموش ہیں کھل کے مارشلہ لگا لیں تو زیادہ اچھی بات ہے کیوں جمہوریت کا ڈھونگ رچا رہے ہیں اور ہمارے جزبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلا وزا میں کھل کے مارشلہ لگا لیں تو ہم تو نکلیں گے اور اب تو نکلیں گے مطلب محبت آج سے تین مہینے پہلے میں فوج کے لئے لڑتی سی سب سے اب نہیں لڑتی اب مجھے نظر آگے کہ وہ ہی ہماری اس سارے گند کے پیچھے ہوئی ہیں so they need to understand that it has to stop now they have to stop it they have to stop this monotony and we are all with Imran Riyaslan we are all with Imran Khan they have lost it they have lost the respect they have lost the love I mean جتنا نقصان اپنا کر لیا ہے وہ اسزادہ کر نہیں سکتے تھے ہم پتہ نہیں کون کونسی سٹوریاں سنتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ ہمارے لئے لڑتے ہیں لیکن نہیں لڑتے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ ہمیں پتہ نہیں کیا بے وکوف بناتے رہے بہتر سال سے تو بس کرتے آپ کچھ شرم کر لیں چھوڑ دیں وہ جو بچارے سپائی شہید ہوتے ان کی عزت کو رہنے دیں خدا کا واستہ ان کی عزت کو رہنے دیں مران ریاض خان سے جو جو ان کے ظلم کیا جا رہا ہے جو انہیں سونے نہیں دیا جا رہا کپڑے نہیں بدلنے دیا جا رہے غداری کے مقدمات کیا کر لیں گے اسے کچھ کر کے یہ پتہ نہیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ دریں اور آپ دیکھ لیں یہ درے بے لوگ ہیں عوام کا سمندر آگئے تو ہم تو مرنے کے لئے تیار ہیں یہ ظلم تو نہیں ہم دیکھ سکتے کہ ایک کے لئے سول کچھ ہے دوسرے کے لئے کچھ ہے جب مریم بولتی ہے فوجیں خلاف تو یہ سارا معاف ہے بلکہ ان کو اینہ رو مل جاتا ہے حکومتیں مل جاتی ہیں اس نے جائز بات کیا کوئی ڈسپیکٹ نے کیا فوج کا اور اس کو پکڑ کے اندر کر دیا ہے اور کتنا ظلم ہے کبھی ایک شہر کبھی ایک دوسرے شہر ہمارے ججبے صاحب بھی بندیال صاحب کو چاہیے نوٹس لیں وہ بھی نہیں لے رہے فیصلہ بھی ہے کہ کلب کر کے ان کا کرے اب سب کچھ پتا ہے ہر عوام کو ہم تو نکلیں گے اور چاہے مرنا پڑے عمران ریاض ہو خان صاحب تو خیر ہمارے ہیں انہیں ان کے لئے جان بچوں کے بھی جان قربان ہیں تو عمران ریاض کے لئے بھی دیکھیں ہم عرام سے بیٹھ کے تھنڈے کمرے میں بیٹھ سکتے تھے ہم نکلے ہیں ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ہم نائنصافی ہوتے دیکھیں ابھی عمران ریاض خان کی مصر سے بات ہی وہ رو رہی تھی تو رونا ہی ہے اس قریب نے بچاری کیا کرے آپ وہ تو اس کی بیوی ہے مجھے دوانیاں کھانی پڑی ہے عمران ریاض کی تصویریں دیکھتے اتنے تکلیف ہیں کیوں حق پہ کھڑے باقی چور چکوں کا سنتے ہیں تھانے لے گئے پکڑ لیا کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ اچھا انہوں نے ظلم کڑا کیا فیرون ہم تو بھی چھوڑیں گے ہم تو لڑیں گے جہاں تک لڑنا پڑا لڑیں گے ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی عوام کی کہ عوام گیوپ نہیں کر رہی بچے سے لے کے بڑا کم پڑے لکھے سے لے کے زیادہ پڑا لکھا سب آواز اٹھا رہے پتہ نہیں کہ کیوں سوئے میں ان کو ان کو اصل میں چربی چڑیوی حرام کی وہ چربی اترے گی تو ان کو حقیقتیں نظر آئیں گی عمران خان ہی ادارے گا عمران خان ہی آئے گا اور وہ صرف قانون کا جب نفاظ ہوگا نا رول آف لاؤ ہوگا پھر سارے ٹھیک ہو جائیں گے چاہے وہ عمران خان کے پارٹی کا ہو یا اس کی پارٹی کے باہر ہو بس اب عمران ریاض کو انصاف کون دلائے گا جب عدالتیں ساری خموش ہیں عدالتیں کر رہی ہیں نا کام جتنا بھی کر رہی ہیں اس ہی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم نے لڑنا ہے ہم نے مارک اٹھائی نہیں کرنی ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تو اسی نظام سے مچھین کے انشاءاللہ ملے گا سارے تو بے ضمیر نہیں ہوتے نا کچھ ماہوں کے بچوں نے جنے ہوتے ہیں مرد کے بچے بھی جنے ہوتے ہیں خلال خلا کے پالا ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے دلیری کے بارے میں کیا کہیں گے اپنی زندگی کو سائٹ بے کر کے بی بی بچوں کو لیکن حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں بھئی دیکھو جو ضمیر جیسے اب میں کہتی ہوں میرا ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ میں بیٹھ کے ایسی والے کمرے میں سوفے پر بیٹھی رہوں اسی طرح اس کی امیر ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ کے آگے سر چھپائے اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے اور اس کو رب اجاد ہے کہ اللہ کو جا کے حساب دینا ہے وہ اس لئے کیسے بھول جائے وہ اللہ نے اس کو حق کی دی بھی ہے اگر خدا نہ خاصہ کچھ بھی ہوتا ہے اس کو تو ہمیشہ کے لئے نام رہ جائے گا عزت کا رہ جائے گا ان ککڑیوں شکڑیوں کا یہ جو پولشی ہیں ان کا نام دیکھنے جہاں نکلتے ہیں گالیاں کھاتے جوتے پڑتے ہیں ابھی میری کل عمران ریاض کی میسیس سباہتی کول پر بلیب میں وہ رو پڑی تھی اب ان کے لئے کیا میسیج ہے وہ ابھی بھی وہ بہت کونفیڈنٹ ہیں اور اتنی مشکل میں وہ جاہی نا ان کو پتہ ہے ان کے میاں نے کچھ غلط پر کیا ہے وہ سچ بول رہا تھا صرف سچ بولنے پر میکسمم آپ کیا کر لیں گے چلے مار دیں گے کسی کو تو ہم بھولتے ہیں کہ یہ وقت ہم یاد رکھیں گے جو جو ہم نے دیکھا ہے نا یہ ہم یاد رکھیں یہ اب ہم بھولیں گے نہیں اب آپ نے بہت دفعہ میں بے وکنا ہے اس قوم کے دفعہ ہم بھولیں گے نہیں میں نے آپ کو کہا ہے نا ہم وہ آخری نسل ہوں گے جنہوں نے ان کا عزت اور اعترام کیا ہے آپ جاگ گئی ہیں جاگ گئی ہوئی تھے مگر مو بند کر کے لوگ بیٹھے میں اب یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کا مو بھی کھل جائے اب آپ یہ آخری لوگوں کو لیمٹ پہ لے آئے ہوئے ہیں اب ہماری بس ہوگی اب یہ ظلم ہے انتہائی مجھے آپ کسی کو بات کرنے پر غداری کا مقدمہ کر کے جیل میں ڈال دیں وہ بندے بتائیں نا جنہوں نے کیس کی ہمیں جنہوں مدائی ہیں وہ کون ہیں وہ خود فرادی ہیں انہوں نے خود پرچے ہیں ہاں وہ ہیں کوئی اتنی اس قابل بندے جنہوں نے کیس کیا جس کیا سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں ہمیں کیس کر رہی ہیں انہوں نے ڈالے پرائی منسٹر کو جیل میں یہ ڈالیں گے یہ فائیہ تک نہیں کٹیں گے تو کون ہے مدائی لے کیا آئے نا سامنے اتنے کریٹبل بندے ہیں کہ ان کے لئے پکڑنے کے آپ اس کو جیل میں ڈال دیں بولنے پر صرف آپ اس کے ولوگ دیکھ تو لیے سارے آخر میں مطلب لوگوں کے لئے کیا پیغام ہے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا نا اب لہور اتنا بڑا چند لوگ آئے ہیں تو کبھی گھر بیٹھے جن لوگوں کے اپنے گھر پر جب تک نہیں نہ پڑے گی مگر اپنے گھر پر بھی کیسے پڑے گی جب آپ لوگوں کو ماں اور پہنوں کی دھمکیاں دینے لگ جائیں گے کہ پھر آپ لوگ بچارے کیا کریں گے یہاں پہ تو آکے لوگ ہو جاتے ہیں ہمیں غصہ ہے ہمارے گھروں میں گھنٹے دروازے تو بیس پر اس گھر میں گھنٹے ایک بندر کو پکڑنے کے لئے ہمارے میں گھنٹے ہم نے جیلی ہمارے بچوں نے دیکھی ہے تو ہم تو اس لیے بھی ہمیں ہے کہ ایسی گھرنا تو پھر ایسی صحیح عدالت ہے کی طرح ہم مران خان کے لئے تو رات بارہ مجھے کھوز کرتی ہیں اور چو موٹو ایکشن کیوں نہیں ہو رہا اب آپ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے دائریک تیار میں نہیں ہے یہ اس کے پاک نہیں ہے یہ اس کے پاک نہیں ہے اور جب آپ کا دل کرتے ہیں آپ پاکسان کے کسی بھی کونے سو تھا کہ اس کا خانوٹو لے لیتے ہیں یہ کیسے تو حانون ہمارے ہیں اور تو کیوں ہو رہے ہیں یہ کانونی نہیں ہے کوئی کمیزی نہیں ہے کسی کو گھنڈا کرتی ہے بس ہر طرح سارے چور گھنڈے کٹھے کرتی ہیں گورنمنٹ میں انہوں نے میں یہ بتانا ہوں ہم انٹر کے سٹوڈنٹ ہمارے اس وقت پورے پاکسان میں پیپرز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگزیم ہو رہے لیکن ہمیں کیا ضرورت ہم یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے ہمارے اگزیم چل رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی مفتی ہے ٹھیک ہے کوئی مولوی ہے اس کے جو ماننے والے اس کو غلط رستے پر لگاتا ہے یا کوئی شرابی یا زانی ہے اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گی ٹھیک ہے اور کوئی نیک بند ہے اس کے ماننے والے بھی جنت میں جائیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو تیس لاکھ لوگ ہیں ان پہ بھی غداری کے پرچے کٹوائیں ان پہ بھی ایف آئی آر کٹوائیں یہ جو تیس لاکھ لوگ ہیں ہم فولور ہیں ان پہ بھی پرچے کٹوائیں کیونکہ یہ بھی غدار ہیں ٹھیک ہے یہ یہ دکھائیں اس پہ اب کیا کہیں آپ بتائیں اس پہ بس کہہ سکتے ہیں سر یہ عوام کے جذبات ہیں کس لئے آئے تھے میں عمران ریاض صاحب جب وہ سیاچن پہ گئے دیں حامید میر گیا سیاچن پہ نہیں سلیم صافی گیا سیاچن پہ حامید عمران ریاض گیا تھا سیاچن پہ لو سی پار کر کے عمران ریاض گیا تھا ہمارے فوجیوں کے پاس اور اس نے کہا تو مجھے جب بھی بلائیں کہ میں تب آؤں گا لیکن انہوں نے کیا کیا آج وہ غدار ہو گیا تب وہ محبے وطن تھا سر کیمرے کے سامنے آئیے گا سر کیمرے کے سامنے آئیے گا یہ بھائی جان ہے جو کہ یہاں کالڈرنگ سب کو بانٹ رہے ہیں اور عمران ریاض خان کی محبت میں یہاں آیا سر یہ کس لئے کر رہے ہیں آپ کو یہ خیال کیوں آیا یہ کچھ بھی نہیں ہے جو عمران صاحب کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سب کو نکلنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو بندہ بھی سچ کی بات کرتا اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کے پیچھی آنا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں رہے گا سر یہ کیا کر رہے ہیں بھائی جان جو حالات کر دیں ہیں انہوں نے ملکیں اب مطلب کہ یہ ایک بالکل ایک پیٹی سی چیز ہے مطلب ہم سب کو نکلنا چاہیے اپنے ملک کے لئے جو حالات اب اس ٹائم بن چکے ہیں اس سے برے حالات ہو نہیں سکتے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں جو بھی لوگ آئے ہیں ان کے لئے ہم گرمی بہت ہے سر ایسی محبت کی صحافی کے لئے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو آج لوگوں میں دیکھ رہا ہوں خاص اور خواتین میں جو دیکھ رہا ہوں